ناظرین ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ کوئے ہر وقت ڈرے رہتے ہیں لیکن ہم نے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی آخر وجہ کیا ہوگی کہ کوئے اتنے ڈرے کیوں ہوتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے تفاصیر میں ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نے جب کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا تو آپ علیہ السلام نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جہاں پرندے رہتے تھے آپ علیہ السلام نے کوئے سے فرمایا کہ زمین کو دیکھ کر اس پر کتنا پانی ہے یا کتنا شہر غرق ہو چکا ہے کوئے کو ایک مردار ملا وہ اسی کے کھانے میں مست ہو گیا واپس نہ آیا اسی سے عرب کی ایک کہاوت مشہور بھی ہوئی کہ فلان تو کوئے سے بھی زیادہ دیر لگاتا ہے چونکہ حضرت نو علیہ السلام کو خوشک اور سخت زمین کی ضرورت دی اس لیے اس کے دیر کرنے پر کبوتر کو بھیج دیا اسے زمین کا کوئی خطہ بھی نظر نہ آیا اسی لیے زیتون کا پتہ لے کر حاضر ہو گیا اسے حضرت نو علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ پانی کم ہے جس سے درخت ظاہر ہو گئے ہیں لیکن زیر آب ہے چاند دن ڈھیر کر پھر اسی کبوتر کو بھیجا تو زمین کے کیچر میں اس کے پاؤں بھر گئے واپس آیا تو حضرت نو علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب پانی زمین میں جذب ہو گیا ہے لیکن زمین خوشک نہیں ہوئی حضرت نو علیہ السلام کبوتر کی اس کاروائی پر بہت خوش ہوئے اور اس کے گلے میں سبز توق بنایا آج وہی توق کبوتر کی اس خوشبختی کی خبر دیتا ہے اور ساتھ ہی حضرت نو علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن و سلامتی کی دعا فرمائی یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی عبادی سے معنوس ہے اور کبوتر کو خوف کی بدعا دی یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی عبادی سے حراسان رہتا ہے اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں محترم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی مختصر سی نالج زدہ محترم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل اسلام اک نالج ون ون ٹو ٹو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل ایکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچتی رہے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو خدا حافظ